خبر ہے ڈنگرپورٹ سے جہاں پر زلہ اسپطال کے پاس ایک پیٹرول پمپ پر ٹینکر ریفلنگ کے دوران بلاس ہو گیا حادثے میں سات پیٹرول پمپ کرمی سہیت گیارہ لوگ گھائل ہو گئے وہیں پیٹرول پمپ آفیس بھی شرطی کرس ہو گیا غیرمت رہی کی بلاس کے بعد آگ زیادہ نہیں بڑی وہیں سوچنا کے بعد میں کوتوالے پولیس اور دمکل موقع پہ پہنچی اور دمکل نے آگ پر کابو پایا وہیں پولیس نے گھائلوں کو اسپطال میں بھردی کروایا آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول پمپ کے پاس میں فیر این او سی نہیں تھی ایسے میں ایسے پیٹرول پمپ کی سوچنا ملی کہ وہاں پہ کچھ بسپوس ہو کر کے آگزی نہیں گھٹنا گھٹی ہے جس کو لے کر کے میری اگری شمن دستہ سبھی پائر برکیڈے موقع پہ پہ پہنچی اور پرارمپی گروپ سے ہم نے آگا کہ کہ کہیں پہ تھوڑا سا دھوان نکھرا تھا ایسا کچھ تھا نہیں ابھی تو ہم نے فائر فائٹنگ کا کام چلو کیا اور آگ پہ 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 پہلے کابو پایا جہاں تک میری سمبھاونہ ہے اور جو کو کا اور یہاں کے میینیجر کا جو ویو آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ان کا ان لوڈنگ کا کام چلو تھا یہاں پہ جو پیٹرول کا یا ڈیجل کا جو بھی ان کا ٹنکر آیا ہوا تھا اسے ان لوڈنگ کا کام چلو تھا اور اس ان لوڈنگ کے کام سے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ویکیوم کریئٹ ہوا جو ان کا جو آؤٹلیٹ اور جو الیکٹرک سسٹم ہے وہاں سے اس سورسے سے ویسپورٹ ہوا اس ویسپورٹ سے کافی بڑا نقصان دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ایون ٹی وی نیوز ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پان سکیں تازہ خبروں کی نوٹفیکیشن